دوستو یہ ہے اپلیکیشن فارم آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلیکیشن فارم ہے منسٹری آف ریلیجیس افیرز اینڈ انٹر فیتھ ہارمونی کے دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں ہم تمام جابز آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سی جابز ہیں ان کے لیے کیا ریکوائیمنٹ سے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو ان جابز کی لاسٹ ایٹ ہے 20 ستمبر 2021 اور اشایہ ہوئی ہے ڈیلی ایکسپریس کے نیوز پیپر میں تو دوستو سب سے پہلے ہم ویکنسیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سی جابز ہیں اس میں دوستو اسسٹینٹ بی پی ایس 15 کی جابز ہیں جس کے کل چار آسامیہ ہیں اس کے لیے آپ نے گریجویشن کی ہو اور ساتھ میں چھے ہفتے کا آپ نے بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس پارس کرنا ہوگا سیلیکشن کے بعد اس کے بعد دوستو سٹینو ٹائپس بی پی ایس 14 کی جاب ہے کل پانچ آسامیہ ہیں اس کے لیے آپ نے انٹر کیا ہو یو ڈی سی بی پی ایس 11 اس کے لیے آپ نے انٹر کیا ہو ایل ڈی سی بی پی ایس 9 اس کے لیے آپ نے میٹرک کیا ہو اس کے بعد ڈرائیور بی پی ایس 4 اس کے لیے آپ نے پرائمری پاس یعنی کہ پانچ جماعتیں پاس کی ہو اس کے بعد ڈی ایم او بی پی ایس 4 یعنی کہ اس کے لیے آپ نے پرائمری پاس کیا ہو نیپ کاسید بی پی ایس ون اس کے لئے پرائیمری پاس کیا ہو کل دس اسامیہ ہیں اس کے بعد فراش بی پی ایس ون اس کے لئے بھی پرائیمری پاس اور سینیٹری ورکر اس کے لئے بھی پرائیمری پاس کیا ہو اس کے لئے دوستو باقی تفصیلات بھی یہاں پہ گیون ہیں جسے سٹینو ٹائپسٹ کے لئے آپ کے ٹائپنگ سپیڈ 40 وارڈ پر منٹ اور شارٹ ہینڈ کی سپیڈ 80 وارڈ پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر لیڈ ٹریٹ ہوں آپ جس طرح باقی ویکنسیز کے لئے بھی ساتھ ساتھ میں ریکوائیمری مینشن ہیں یہاں پہ پروینجل ریجنل کوٹا بھی مینشن ہے کہ پنجاب، سین، کیپی کے بلوچستان کتنے یہاں پہ کس صوبے سے کتنے ویکنسیز ہیں سب تفصیلات یہاں پہ گیون ہیں پلیس آف پوسٹنگ گیون ہیں اور عمر کی حد بھی اس میں گیون ہیں تقریباً سب میں پہلی ویکنسی میں 18 سے 18 سال ہے جبکہ باقیوں میں 18 سے 25 سال عمر کی حد ہے اور پھر ڈرائیور کے لئے دوبارہ 18 سے 30 سال ہے تو دوستو یہ ہے تمام ویکنسی ریٹیلز اپلیکیشن فارم کے لئے دوستو اپلیکیشن فارم آپ نے اس فارمیٹ میں بنانا ہے اور اس فارمیٹ میں آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے اس فارمیٹ کے لئے آپ ڈاؤنڈ اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ ایک جگہ ہونی چاہیے جس میں آپ پاسپورٹ سائز فوٹو اٹیج کر سکیں اس کے بعد یہاں پہ نیم آف پوسٹ آپ نے اس ویکنسی کے لئے اپلائے کرنا ہے اس ویکنسی کا نام لکھیں گے یہاں پہ نیم آف اپلیکنٹ اپنا پورا نام لکھیں گے یہاں پہ اپنا فادر نام لکھیں گے یہاں پہ ڈیٹ آف برت تاریخے پہ دائش یہاں پہ ایج آن کلوزنگ ڈیٹ یعنی کہ ان جوبز کی لاسٹ ڈیٹ تک آپ کی جتنی ایج بنتی ہے 20 ستمبر 2021 تک وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد یعنی کہ سال مہینہ دن پورا لکھنا ہے اس کے بعد ڈومی سائل ڈومی سائل میں آپ نے اپنے زلے کا نام لکھنا ہے اور صوبے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ریلیجن اپنا مذہب آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ڈیسیبل اگر آپ کو کوئی معذوری ہے تو آپ نے یس پہ ٹک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو پہ ٹک کرنا ہے اس کے بعد سی اے نائسی نمبر اپنا کومیشن آتی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد ایجوکیشنل کوالیفیکیشن اپنی تعلیمی ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے آپ نے میٹریک سائنس جہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ نے ایک کولم بنائے کے تو سینگوز میں انٹر کرتے جانا ہے اس کے بعد ایکسپیرینس اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ نے ایکسپیرینس لکھنا ہے اسی طرح پوسٹل ایڈریس وہ ایڈریس جس پہ آپ کسی بھی وقت کوئی بڑاکیا لیٹر ریسیب کر سکیں اس کے بعد پرمنٹ ایڈریس اپنا مستقل پتہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد اپنا فون نمبر اگر فون نمبر ہے تو آپ نے لکھنا ہے نہیں تو نوٹ اویلیبل پھر اپنا موبائل نمبر آپ نے لازمی لکھنا ہے جس پہ ایسا نمبر جس پہ کسی بھی ٹائم آپ سے کنٹیکٹ کیا جا سکے اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس جو آپ کے زیرے استعمال ہو اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر آپ نے کوئی ایک اس میں سیلیٹ کرنا ہے جس پہ آپ ٹیسٹ دے سکیں اسلامبار لاہور سکر کراچی کوئٹا پشاور تو جو آپ کے لیے مناسب ہو تو آپ اس پہ ٹک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے سگنیچر آف اپلیکنٹ آپ نے سگنیچر کرنے ہیں دوستو یہ ہے اپلیکیشن ڈیٹیلز تو جب دوستو آپ یہ اپلیکیشن فارم فیل کر لیں گے تو اپلیکیشن نیچے یہاں پہ لکھا ہوئے پوائنٹ نمبر نائن میں اس فورمیٹ پہ آپ نے اپلیکیشن فارم کو بنانا ہے فیل کرنا ہے اور ساتھ میں اس کی نائسی کی فوٹوکاپی اور ایک فوٹوگراف اٹیج کرنا ہے پھر آپ نے اس ایڈریس پہ بیچ دینے ہیں سیکشن آفیسر ایڈمن منسٹری آف ریلیجیس افیرز ان انٹر فیرد ہارمونی فرس فلور ٹی یو وی کوسار بلوگ نیو سیکیٹری ایڈ اسلامباد آپ نے اس ایڈریس پہ بیچ دینے ہیں تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو دوستو یہ ہے آج کی ویڈیو ڈیٹیلز ملت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیچ دیس پہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں سو دو سبسکرائب دو چینل اور سٹے اپ ڈیٹیٹ تھینک یو